ہم نے تمہیں میں سے تمہاری بیویوں کو اپنی نشانی بنایا ہے یہ ہماری نشانیاں ہیں وَمِنْ آیَاكِ اَنْ خَلَقَكُمْ مَتْ اَزْوَاجَ لِتَسْكُنُوِي لَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنِكُمْ مَوَدَّتَ وَرَحْمَةً یہ ہماری نشانیوں میں سے ہے کہ تمہیں میں سے تمہارا جوڑا بنایا تمہاری بیویاں بنائیں اور بیویوں کا فائدہ بتایا لِتَسْكُنُوِي لَيْهَا تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا طاقت رہتے ہوئے اگر کوئی شادی نہ کرے تو ہم میں سے نہیں کتنے لوگ ہیں جو شادی کی طاقت رکھتے ہوئے شادی نہیں کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرما دیا فَمَرْ رَغِبَانْ سُنَّتِ فَلَيْسَ مِنِّي جو میرے سنت سے احراز کرے عورت کو ہم نے مودت اور رحمت بنایا یہ مودت کیا ہوتا ہے مودت کہتے ہیں کہ ان سے آدمی کے جنسی جذبے کی تسکین ہوتی ہے یہ تو مودت ہوتی ہے ایک جنسی جذبے کی تسکین ہوتی ہے اور دوسرے رحمت ہیں ان سے تمہیں اولاد ملتی ہیں اب بتائیے یہ دو دو فائدے آپ کے ہیں ایک تو آپ کو ذہنی سکون جنسی سکون اور دوسرے اولاد ہی کے پتن سے پیدا ہوتی ہے جو آنکھ کے آنکھوں کی تھنڈک ہے بتا یہ چلا کہ عورتیں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نشانی ہیں دو دو فائدے ان کے ایک تو جسمانی فائدہ تمہارا دوسرا روحانی جسمانی فائدہ یہ کہ تمہیں دماغی سکون دیتی ہیں جنسی سکون دیتی ہیں اور روحانی فائدہ یہ کہ تمہاری اولاد ان کے پتن سے پیدا ہوتی ہیں جو تمہارے آنکھوں کی تھنڈک تو اگر یہ تمہارے جسمانی سکون کا ذریعہ ہے اور تمہارے روحانی سکون کا ذریعہ ہے تو قابل احترام ہے ان کا احترام کیا جائے نہ یقین کو پریشان کیا جائے ان کو ستایا جائے ان کو دکھ دیا جائے یہ احترام کے قابل ہیں یہ تمہارا کپڑا فری میں دل دیتی ہیں تمہارا کھانا فری میں بنا دیتی ہیں یہ کھانا بنانا انہیں کہا ہے کھانا بنانا ان کے ذمہ ہے ابھی بہت ساری چیزیں چھوڑ دیتا ہوں انہاں بہت مصیبت میں پڑ جاؤ گیا اب لو تو اللہ تبارک و تعالی کی بہت بڑی نعمت ہیں یہ بیمیاں اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال کے وقت دو چیزوں کو خاص طور سے امت کو تعلیم دی دو چیزوں کی نماز نہ چھوڑنا اور تمہارے تحت جو ہیں تمہاری بیمیاں تمہارے نوکر چاہ کر ان کے ساتھ مسلم سلوک کرنا تو یہ ایترام کی قابی